ٹھیک ہے چلو اب بغیدہ اپنے کلاس شروع کرتے ہیں میں نے جتنے لوگ ابھی دوبارہ جوائن کی ہیں ان کو اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہماری سیکنڈ لاسٹ کلاس ہے اس کے بعد آپ لوگوں کے ٹیسٹ جو بھی ہوگا اور پھر سیٹیفیکٹ ایشو ہو جائیں گی سیٹیفیکٹ ایشو ہونے کے بعد تم میں سے میں بہت سارے لوگوں کو جوب آفر کرتا ہوں ٹھیک ہے وہ ہماری کمپنی کے لئے کام کرنا شروع کر دیں گے اور جو کام کرنا شروع کریں گے تو اس کے اندر ان کی ایک پرمینٹ فکس سیلوری پلس اس کے ساتھ کمیشن ہوگا اچھا یہ بات میں نے ابھی اپنے آفیس آلوں کو ان کو بھی کر دی تھی کیونکہ ہم نے بہت میند سے ان لوگوں کو پڑھا ہے سارا کچھ کیا اور جو سب سے اچھی بات اس میں یہ ہے کہ بہت سیریس لوگ ہیں ریم شاہ is one of the kind which is اس کو بہت سائز چیزیں جو نا آلیڈی آتی تھی آئی ٹی کے اندر تو وہ ہے تم سب لوگ ہو یعنی میں کسی کو دھریجو کی بہت اچھی وہ ہے کنکلوزن سے ہوں اس نے ہمیشہ ایک اچھی انپوٹ دیئے تو اب ہم اس اس پر پہنچ چکے ہیں کہ تم لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ تین چیزیں تم لوگوں کے پرفیکٹ ہو چکے ہیں ایک تو یہ کہ تم کو دیجیکل مارکٹنگ سمجھ میں آ چکی ہے اور تم سب لوگوں نے اپنے فیس بوک پیج بھی بنا لی اور ساسا فیس بوک پیج بنانے کے ساسا تم لوگ سیکنڈ لیئر کے اوپر بھی آ چکی ہو کہ تم کو یہ بات پتا ہے کہ ایک بات ہمیشہ دیکھنا one source of one source is not enough ہم ہمیشہ جو ہے نا اللہ تعالی نے اگر صرف انسان کو غزائیت دینی ہوتی نا تو وہ کیا کرتا کہ صرف ایک پھل بنا دیتا اور پھر دنیا میں کچھ اور نہیں پروڈیس کرتا ہے سب وہی پھل کھاتے رہتے ہیں کیونکہ غزائیت تو ملتی ہے مگر کیا ہوتا ہے کہ اس نے alternative بہت سارے رکھیں آپ کو گوش بھی ملتا ہے تو آپ کو گوش میں بھی variety مل جاتی ہے ایک چکن بھی مل جاتا ہے اور آپ کو مقصد سبزیوں میں بھی variety مل جاتی ہے تو آپ پھر کیا کرتے ہیں جو چیز آپ کو پسند ہوتی ہے وہ لے کے چلے ہو اللہ میں نے یہی نظام ہم چپ کے لیے بھی رکھتے اور کاروبار بھی اسی حساب سے کاروبار بہت سارے الگ الگ آپ لوگوں کا جو basic مقصد ہے دیکھو تم سب لوگ اپنی jobs میں ہو کام بھی کر رہا ہو کچھ کی field الگ ہے اب شہربانو electronics میں ہے اور اسی طرح سے اسامہ تھاکور IT میں ہے کاشر جائیویز کا بھی اپنا ایک الگ تو تم سب لوگ اپنے الگ الگ چیزیں موجود ہیں مگر ساتھ ہی ساتھ کیا ہے کہ آپ نے اس field کو choose کیا اب آپ کی اپنے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ اس field کو اپنا carrier بنائیں اور carrier بنا کر کے لے گیا اب یہ field کیا ہے eBay listing کوئی field ہے بھلا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے eBay listing field نہیں ہے جو field ہے وہ ہے digital marketing کی ابھی علینا نے باقادہ ایک اور نیا course پورا design کر دی ہے جو کہ base کر رہا ہے کس کے اوپر digital marketing کے اوپر future اس چیز کا ہے یہ بات یاد رکھنا آپ ابھی جس طرح سے بھی لے کے چلیں گے چیزوں کو آپ future میں digital marketing کو ہی پائیں گے آہستہ 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 کر کے ہر چیز جینا وہ digital ہوتی چل جا رہی ہے اب بھی یہ ہو گیا ہمیں کچھ تلاش کرنی ہوتی ہے تو ہم search کرتے ہیں google پر search کرتے ہیں internet پر search کرتے ہیں یہ چیزیں مل جاتی ہیں اور اب آہستہ پاکستان میں بھی tendency بڑھتی چلے جا رہی ہے digital school تو ہم کو آپ چاہے کسی بھی فیلڈ سے ہوں آپ کو اپنی کامیابی کے لیے you have to find a way to digital تو آپ نے ابھی اس پورے کورس کے اندر جو ہے جو چیز سیکھئے سمجھئے وہ سمجھئے کہ digital marketing awareness how اسے پیسے کیسے کما سکتے ہیں اور اس کے یہ venues کیا کہیں venues کے ساتھ اب جو اگلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں تک ہو گیا تو اب آرٹ آف سیلنگ کیا ہے آرٹ آف سیلنگ میں مختلف جگہوں پہ آپ کو پریزنٹ کس طرح سے کھنے کیا چیز بکتی ہے کیا چیز نہیں بکتی تو جو چیز آپ کی فیلڈ ہے اس فیلڈ میں جو بھی کچھ ہے وہ سب کچھ بکتا ہے یہی بات یاد اکنا یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر یہ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ایک سیکنڈ میں اس کو آف کر دوں مسلطر پرونگ پرونگ کی تلے جا رہا ہے آل ٹھیک ہے اچھا تو اب کیا ہے کہ اگر ہم ایک لمحے کے لیے یہ سوچیں کہ ہماری فیلڈ یہ ہے تو آپ کی اپنی فیلڈ کے اندر جتنی چیزیں ہوں گی وہ سب چیزیں بکتی ہیں اچھا ہم سب لوگ زیادہ جنرک ہیں جنرک سے مراد یہ کہ کوئی اپنی کسی فیلڈ میں کام کر رہا ہے کوئی کسی فیلڈ میں کام کر رہے ہم لوگی کوئی ایک پرٹیکل فیلڈ نہیں پورا گروپ جو ہے اس کی بہت ساری الگ الگ ایریاس کے اندر ایکسپورٹیز ہیں وہ کام کر رہے تو سب چیز پہلی چیز آپ کا اپنے ایریا اگر اس میں آپ نے انٹرسٹ لوج نہیں کیا ابھی اس میں بھی چیزیں ہوں گی جو بکتی ہوگی بگر ہر فیلڈ میں جو چیز زیادہ بکتی ہے اس میں کمپیٹیشن بڑھ جاتا ہے جب اس میں کمپیٹیشن بڑھ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر مارجن کام ہو جاتی ہے تو مارجن کام ہو جاتی ہے تو آپ کو پروفٹ کام آتے ہیں پر سیل میں مگر اگر وہ وولیومیٹرکلی بکنے لگے تو وہی پروفٹ زیادہ ہے اگر میں نے ایک پینسل ایک روپے کی ملتی ہے تو آپ بچے کو پانچ روپے کی بیچ دوں گے اس کو پرفر وقت نہیں پڑے کیونکہ پانچ روپے کی رقم بڑی رقم لگے پروفٹ مارجن کتنا ہوگی دو سو تین سو پرشنٹ لیکن ایک چیز ایک لاکھ روپے کی ملتی ہے آپ سے پانچ لاکھ کی نہیں بیچ سکتی کیونکہ افورڈیویٹی میں نہیں آئے گا ایکنومکس میں نہیں آئے گا تو اگر پینسل ہی آپ کے پاس ایک روپے والی پینسل جو ہے وہ آپ کو پانچ روپے کی بک رہی ہے اور آپ مہینے کی ایک لاکھ پینسل بیچنے تو پانچ لاکھ روپے کمار ہے ٹھیک نا تو دیکھو ہر فیلڈ کے اندر دم ہے ایسا نہیں کسی فیلڈ میں دم نہیں تو ہمارا جو اب مہین ٹارگیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ڈیجیٹل آرٹ آف سیلنگ ہے ڈیجیٹل مارکٹنگ کیسے کی جاتا اس کے پورا کورس بنا دیا گیا اور اس کے اندر جو بیسیکلی آ آ اویرنیس ہے وہ ہے بلوگن کی جو ہم نے اس میں کورنی کی تھی بلوگ اور وی لوگ جن کو ہم نے سمجھ نہ ہوگا کہ آپ کس طرح سے اپنی پروڈک کو زیادہ لوگ پہنچ سکتے دو بات میں تم لوگ کو جو آفر کر مارکٹنگ کام کرنی چلانی 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 وہ ایک پارٹ ہے اس کا آپ لسٹنگ کریں گے بہت ساری لسٹنگ کریں گے اور اس میں آپ آپ اپنا انٹرس کریں کچھ حرصے کریں گے پھر آپ تھک جائیں پھر آپ گولیں گے کہ نہیں یہ تو مزہ نہیں آرہا یا وہ آپ کا سیل کم ہوئی تو آپ انٹرس لوس کر جائیں گے بڑا بزنسمن سیزن کو لے کے چل جائے اس کی ایک سیزن آتا جس بہت سٹا لگتے نا سٹا میچ کے اوپر سٹا لگتے یا ریس کورس میں گھوڑوں پہ جب ریس پہ پیسہ لگتے یا شرافت کی دنیا کے اندر جو ہمارے سٹاک ایکس چینجن کے اندر جو آپ سٹاک کرتے وہ سب چیزیں وہ سارا سٹا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کیسے کام ہوتا ہے اس چیز کو سمجھو سب بک کی جاتی ہے جو ٹیم ہارنے والی ہوتی ہے اس کی اوپر ریٹ بڑھا دیے جاتا ہے جو ٹیم جیتنے والی ہوتی اس کا ریٹ کم کر دیتے ہیں اور بیلنس کرتے ہیں بک کو ریٹ کیسے اپ ڈاون کیے جاتے ہیں ریٹ اس طرح کم دی آتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہا اب چانسز ہیں کہ انڈیا جیت جائے گا انڈیا کے اوپر ایک لاکھ روپے لگ گیا اب اس کا ریٹ بڑھا دیں گے اور ایک لاکھ روپے کی ہار پاکستان پر لینے کو تیار ہو جائیں اور اس کا ریٹ گراتے چلے جائیں تو ایک طرف ایک طرف ہار بڑھ رہی ہے ایک طرف کم ہو رہی ہے اور اس کے اندر دس پرشنڈ کا مارجن لے چلتے ہیں اب چاہے انڈیا جیتے ہیں چاہے پاکستان جیتے ہیں بک کی پیسہ کمائے گا ٹھیک جو آپ کھلانے والا پیسہ کماتا ہمیشہ سٹاک ایکس چینج کے اندر جو ممبرز ہوتے ہیں جو بسی بک کیپنگ کر رہے ہوتے ہیں چاہے آپ کمپنی نقصان میں جائے چاہے وہ کمپنی فائدے میں جائے ان کی جن لوگ نے سٹاک خریدے ہوتے پیسہ ان کا ڈھوپتا ہے کبھی بھی جو بروکر ہے اس کا پیسہ نہیں لکھ کیوں کیونکہ وہ اپنا مارجن بنا کے چل رہا اچھا اسے سیف پلے کہتے ہیں اور یہ طریقے کار اس چیز یہاں پر جو ایک چیز یہ ہے اب آپ لوگ نے اپنی لائف اس طرح سے سٹارٹ لی میں اس لئے آفر کر رہا ہوں کیونکہ دیکھو جب آپ سونگے تو پیسے کماؤں گا جب ڈاؤن ہو گئے تو پیسے نہیں کمار رہے ہوں گے مگر آپ لوگوں کو ایک ریگولر انکم نہیں اس لئے آپ کی انکم وہ ایک لیول پر رہے گی اور ساتھ سیل بڑھے گی تو مگر وہ بہت دیجٹل مارکٹنگ یعنی ڈیجٹل مارکٹنگ کا آرٹ اس میں بلوگ وی لگ اور ان سب چیزوں کے آپ پر ڈسکس کیا جائے گا اور اس کے ذریعے سے آپ اپنی تین چیزوں کو آگے لے کر آئیں گے پر ڈیویل پر جو ہے اس کے لائوہ سبجیکٹ ہے اس کورس کے بعد آپ پاس انکم آنا شروع جائے گی کچن منی کے ساتھ کیا ہوگا کہ آپ ذہنی طور سکون سے اٹھیں گے دیکھو اگر آدمی کے پاس ذہنی طور سکون ہوگا تو اس کا برین خود بخود اچھے طریقے سے کام کرنے لگتا ہے اگر مجھے یہ پینشن ہوگی کہ یار میں نے رنٹ نہیں دیا اور اب بھی میرا رنٹ آنے والا ہے تو میں پریشان رہوں گا تو میرا ذہن کی ختم ہوگی لیکن اگر مجھے پتا ہوگا میرا جو میرے کھانے بینے بچوں کی فیس ہوگارا کا پیسہ یہاں سے آرہ اور مجھے اتنا ٹائم مل رہے کہ میں ایکسپلور کر سکھوں دنیا کو اور نئی چیزیں کر سکھوں تو میں سکسیس کر جاؤ گا مجھے یار ہے میرا بھائی آرٹیس رہا ابھی جرمنی میں رہتے ہے پیش ڈی مجھے آرٹیس مجھے آرٹیس کون سکھا ایک زمانے میں اتنا بڑا کوئی کام نہیں تھا خاص کر آرٹسٹ کو تو بیکار سمجھا جاتا تھا آرٹس کانسل میں پڑھتے تھے وہ تو انہوں کا شوق تھا بچپن سے وہ کوئلے سے پیسے نہیں ہوتے تھے اتنے زیادہ نا کہ جو کینویس وغیرہ خرید سکے ہیں اور ہو کے تو کوئلے سے وہ آرٹس پہ آہ وہ بناتے تھے پیمٹنگ سوگارہ بڑی خوبصور پیمٹنگ بناتے تھے بہت مشہور آدمی تو اس کے بعد وہ چلے گئے وہاں پہ تو ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ ایک پاکستانی ادب ایک میکزین آتا تھا تو اس کا سرے ورک بناتے تھے وہ اور اس سے ان کو کچھ پیسے میں جاتے تھے تو ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگے کہ یا تین دن سے نا میں ڈیزائن بنا رہا ہوں بن نہیں پا رہا اٹھا کے پھٹ دیتے ہوں اتفاق سے ان کا ایک دوست آیا اور اس نے ان کو ایک کمریشل کام کے پیسے نکال کے دیئے دو سو روپے انہوں نے وہ دو سو روپے جیم میں رکھے اپنے اور مجھ سے کہا کہ یہ بریانی لے کر کیا ہو گیا میں گیا بریانی لے کر کیا آیا واپس آیا تو سرے ورک تیار ہو چکا تھا یعنی آدھے گھنٹے کے اندر سر ورک جو تین دن سے کہا لگا جیم میں پیسے نہیں تھے تو تین دن سے دماغ نہیں چللا تھا آج یہ دو سو روپے آئے ہیں جیم میں تو ان دو سو روپے سے میرے ایسا لگا کہ بجلی آگئی پورے جسم میں اور یہ میں نے سرے ورک بنایا اور بہترین سرے ورک بنایا انہوں نے اور وہ چلا گیا اچھا وہ دور وہ تھا کہ تم میں سے کچھ کو پتا ہوگا کچھ کو نہیں پتا ہوگا سب لوگ جانگ ہو وہ ہاتھ سے سرے ورک ڈیزائن کیا تو آرٹسٹوں کی دو طرح کی آرٹسٹیں ایک وہ تھی جو سینما ہال کے اوپر بڑے بڑے پوسٹر لگاتے تھے اور وہ بناتے تھے تو وہ ان کی ایک value تھی اب وہ سب چیزیں ختم ہو چکے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سبب اس سے مجھے یہ ملا کہ اگر آپ کے پاس کچھن منی کے پیسے ہیں تو آپ کا ذہن ایک سبزرزار بن جائے گا آپ کا ذہن وہ پودے پھول اگانے لگے گا جسے خوبصورتی آئی اگر کچھن منی کے پیسے نہیں ہیں تو کسی کی بولی بھی ہلکی سی آواز بھی آپ کو بری لگے گی اور آپ لڑائی جھگڑے پودے رہے ہیں اپنے ذہن کو سکون سے رکھنے کے لیے سب سے پہلے وہ کام کرنا جس سے کہ تمہاری base منی پوری ہوگی ہے اب تم سب لوگ اس age میں ہو کہ جہاں بھر کے اب تم نے آگے آپ نے آگے زندگی کو لے جب تم یہ پورے کر لوگے تو پھر تمہارا second phase شروع ہوگا جہاں پہ تمہارے rich ہونا ہے جہاں پہ تم نے امیر ہونا ہے جہاں تم نے بہتری نئی گاڑیوں میں بھولنا ہے تمہارا بھی حق ہے نا انسان ہو اور اب وقت کے ساتھ اپنا گھر بنانا ہے اور اپنے گھر میں رہنا ہے ہمارے پاکستان کے اندر financial steps ہوتے ہیں جس وقت آپ پہلی motorcycle خریدتے ہیں تو گھر میں لاکے سب کو دکھاتے ہیں کہ میں نے motorcycle خریدی ہے اور اگر وہ اپنے پیسوں سے کما کے خریدی ہوتی ہے تو بھی بڑی بات ہوتی ہے اگر آپ نے کس پوری ہوتی ہے آپ بڑے خوش ہوتے ہیں تو وہ آپ کا پہلا step ہوتے ہیں پھر آپ کا second step آتا ہے گاڑی لیتے ہیں تو یہ family کے اندر بڑے ہوتے ہیں پوری family بیٹھ کے جائے گی اس میں اپنے امی کو بٹھاؤ گے اببہ بٹھاؤ گے جب آپ کو کوئی نئی گاڑی ملتی ہے تو وہ اور زیادہ خوش ہوتے ہیں ہماری یہ تو یہ جو material چیزیں ہیں یہ steps ہیں ہماری society کے اندر مگر UK وغیرہ میں یہ steps نہیں ہیں یہ تو کومن سی چیزیں ہیں تو daily necessary چیزیں ہیں آدمی اپنے بال بناتا ہے کنگی کرتا ہے کپڑے پہنتا ہے اسی طرح سے یہ بھی چیزیں ہیں وہاں پر یہ چیزیں ہیں تو آپ کا حق ہے تو اب آپ نے اپنی life کو آگے لے کے کس طرح چلے تو میں تم میں سے سب لوگوں کے ساتھ الگ الگ interview کروں گا کسی وقت جیسے مجھے time میں ہوتا ہے next week میں فروری کے مرد تک ہم final کر لیں گے اور تم لوگوں کو permanent job دے دیں گے permanent job سے مرادی contract job ہوگی جس میں تمہارے پاس sales commission ہوگا بہت ساری چیزیں تم لوگوں کو لگانی ہے UK کے لئے بہت ساری چیزیں تم لوگوں کو لگانی ہے پاکستان میں win bay کے لئے تو لگانے ہی لگا رہا ہے وہ تو تم لوگوں کے job کا part ہوگا اور اسی لئے job بھی چیز چلتی رہے بالکل ریگولر اور up and down آئے تو وہ کمتنی بھیر کر لیں کمتنی شوق observer کی طور پر بن جاتی ہے کہ وہ جب bitches آتے ہیں تو بھی آپ کو کچھ نہ کچھ مل رہا ہوتا ہے اور جب اچھے ہو چل رہتے ہیں تو آپ fly high چلتے ہیں اور ایک سواری میں آگے چلتے ہیں اب اگلا جو آپ کو پاس step ہے وہ یہ کہ آپ نے کرنا کیا ہوگا ہے اگلا digital marketing کو بہت اچھے سمجھ لینا کیونکہ وہ چیز آپ کے کام آئے گی ہم نے اس پورے دوران میں تو یہ بات تو تم سمجھ لو کہ listing وغیرہ جتنی بھی تھے نا وہ ایک step تھا آپ نے ایک step خالے لیا تھا آگے آپ کو اس دنیا میں پہنچیں جس دنیا کو digital world کہتے ہیں جس میں آپ پہلے سے تھے کیونکہ آپ سب لوگ use کر رہتے ہیں internet آپ سب لوگ یوٹیوب پہ بھی ویڈیوز دیکھ رہے تھے یا فیس بک پہ بھی ہر جگہ تھے مگر ایورپٹ تھے اب آپ کو ایک ڈائریکشن ملنا شروع ہے ٹھیک ہے ایک بہت بڑی کہاوت ہیں اور اس چیز کو ہمیں سمجھنا پڑتے ہیں اب یہاں پر اس دنیا میں رہتے ہوئے جسے digital دنیا کہتے ہیں آپ نے اپنی سمپ مقرر کرنی ہے ٹھیک آپ نے اپنی ڈائریکشن لے گا آپ نے اپنی فیملی کو لے کے اوپر آنا کاروبار کوئی سا بھی ہو وہ اس کے ایک پارٹ ہے ڈیجیٹل دنیا ہر کاروبار کا پارٹ ہے چاہے آپ گارمنٹس بنا رہے ہو چاہے آپ اپریلز بنا رہے ہو چاہے آپ لیدر گارمنٹس بنا رہے ہو چاہے آپ الیکٹرونک انڈسٹری کے اندر ہو کسی بھی انڈسٹری میں ڈیجیٹل دنیا آپ اس کا ایک پارٹ ہے تو ہر فیلڈ کے اندر رہتے ہوئے ڈیجیٹل دنیا میں آپ کا انفیوزن ہونے سے آپ اپنی پروڈکٹ کو بہت اچھے طریقے سے بیش سکیں ہم نے صرف اس کے اندر ایک ڈائریکشن دیئے اور اس کو سمجھائے ایک وینیو ہے جو وینیو سمجھنے کا ہے کہ پاکستان کی مارکٹ ابھی اتنی میکچور نہیں ہے اتنی بڑی نہیں ہے کہ ہم اس کے پر بیس کر کے فیچر کو لے کی طرح سکیں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ میں پاکستان مارکٹ میں بہت عرصہ سکھا ہوں پاکستان مارکٹ میں سروائیول کے لئے اچھا ہے مگر اس سے آگے بڑھ کے بہت آگے نکلنا وہ لیمیٹیشنز ہیں ان لیمیٹیشنز کے بیریئر کو کراس کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کے پاس ہم آپ کو انٹرنیشنل جو پلیٹ فارم ہے وہاں پہ ایکسس دے رہے ہیں پورا کا پورا آپ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں آپ لسٹنگ کریں گے پروڈکٹ ہنٹنگ کریں گے ہم اپنے ملک کو بھی فائدہ دیں گے اپنے آپ کو بھی دیں گے پروڈکٹس ڈیولپ کریں گے وہاں پہ وہاں جتنی پروڈکٹس ڈیولپ ہوں گی وہ پروڈکٹس یوکے یویسے کھنیڈا باقی سب جگہوں پہ جلی دیں گے ٹھیک اے ہو گیا اچھا اور جو پاکستان کی مارکٹ ہے اس کو بھی ہم نہیں خالے چھوڑے کیونکہ ہمارا پہلا ٹرائل ہمیشہ پاکستان مارکٹ میں ہوگا ہم جو بھی چیز پروڈیوز کریں گے وہ پاکستان مارکٹ میں بھی سیل ہوگی اور انٹرنیٹ ہوگی اب میں تم لوگوں کو دکھاتا ہوں ابھی اس کے بعد میں تم لوگوں کو دکھاؤں گا کہ ریزلٹس کیسے آنا شروع ہوتی ہیں اچھا اب آجیں تیسی چیز کی طرف کورس کا سیکنڈ پارٹ تھا کہ آپ کے پاس سائبر سیکیورٹی اور سائبر کے جو مسئلے مسائل ہیں اور جو اب آپ ایک دیجٹل آن لائن اس کے اندر ہیں تو وہ مجھے فاطمہ نے مجھ سے ایک شیئر کی چیز بہت اچھی بات ہے اس کو آن لائن اسی کورس کے تنمیان میں ایک جوب آفر ہوئی ہے ایک ہنڈرڈ ڈالرز پر مند کیا اور اس نے مجھ سے بھی کنفرم کیا ساری چیزیں میں نے بھی کنفرم کی اس کو بہت اچھا ہوا اور وہ کس طرح سے آفر ہوئی جب اس کو ہم نے ساری چیزیں بتائیں اس نے کام کرنا شروع کیا تو اس کی لسٹنگ سوارا کو دیکھ کے اور اس کی باقی چیزوں کو دیکھ کے اس کی فیس بک جو وہ بنا رہے ہیں اس کے بعد کمپنی نے اس کو کام دیا اور وہ ایک امریکہ کی ایک کمپنی ہے جو کہ گھروں کو رینٹ پیز اٹھاتی ہے اس کمپنی نے اس کو کنٹیک کر لیا بہت اچھی بات ہے اس کو ہم نے ریکنفرم کر لیا پیمنٹ کے اشیوز سے ہم نے ریزولف کروا دی اب آگے سے چلیں اور آپ لوگوں کے لئے بھی یہ اپرٹنیٹی ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے لئے نہیں تو قسمت کی بات ہے کہ اس کو رائٹ ٹائم پہ رائٹ میکہ پہ ہٹ ہوگی اور ریبو ملگی لیکن کوئی گیرنٹی تو نہیں ہے نا کہ وہ ساری زندگی وہ جوب چلتی رہے گی ابھی اس کو ایٹھ ہنڈڈ ڈالرز کی آفر آئی ہے وہ کام کرنا شروع کرے گی پھر ریزرز دیکھیں گے جیسے بھی آئیں گی ٹھیک ہے مگر آپ میں کیا کرنا ہے کہ اپنی لائف کے اندر ہمیشہ آلٹرنیٹیٹس رکھنے دیکھو جب آلٹرنیٹیٹس رکھو گے نا تو کامیاب رہا ہوگی ایک چیز پہ بھروسہ تو ہے وہ یعنی ایک جواب کے اوپر رہ کر کے آپ سوچیں کہ ہم کر لیں گے سب کچھ تو ہوگا نہیں اپنے ٹائم کو اس طرح ڈیوائٹ کرو کہ اچھے طریقے سے فیملی کو بھی ٹائم دو اور اچھا پیسہ کماؤ محینت کرو آٹھ دس گھنٹے لگاؤ دن کے اور مگر وہ آٹھ دس گھنٹے قولیٹی کی ہوئے قولیٹی کے آورس ہوں وہ بغیر اس میں قولیٹی سے مراد ہے کہ فضولیات نا بلکل آپ نے to the point اپنے تارگٹ کو اچھیف کرنے کے لئے کام کرنے تو آپ یہ دیکھیں گے خود با خود آپ کی لائف اچھا آلٹرنیٹیو ویز آف انکم ہوں گے تو کیا ہوگا خدا نہ خاصتہ اگر جوب میں کوئی مسئلہ مسائل آ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو تو آپ کے extra expense پور ہو جائیں گے وہ سائچی تو ضروری ہے تو یہ جو ہماری فیلڈ ہے نا اس کے اندر آپ کس وقت آ کر کے بلکل ہو جائیں گے ریلیکس ہو جائیں گے جب آپ ابھی آپ selling شروع کر رہے ہیں item select کر رہے ہیں item select کرنے کے بعد اپنی production شروع کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد اس فیلڈ میں آگے بڑھتی چلی جانا ہے آپ نے This is the solution ابھی ہم نے کیا کرنے دیکھو eBay پہ ہم نے listing لگانا میں شروع کی تھی میری listing اب eBay پہ پہلے سے زیادہ بھٹنے لگی پہلے یہی لائٹیں میں لگاتا تھا میں سو لائٹیں تھی میرے پاس بڑی سو چھوٹی پڑی نہیں تھی ابھی تک پڑی نہیں تھی اور یہ مجھے سال ہر سال ہو گیا دو سال ہو گیا لاکے رکھے ہو لیکن کیوں اس لیے کہ فوکس نہیں تھا ٹائم نہیں تھا اور تیسی چیز یہ کہ ایک ہوتا ہے نا ضرورت بھی اتنی نہیں تھی پیڑ بھرے ماسکر مسائل ذرا دوسرے ہوتے ہیں لیکن جب تم لوگوں کو میں نے کام دیا اور تم لوگوں نے اٹھا کر اس کو ایش ٹی میل میں لگانے شروع کیا ایش ٹی میل میں لگانے کا فائدہ یہ ہوا کہ اب اس کی ویزیبلیٹی بڑھ گئی اور ویزیبلیٹی بڑھنے سے کیا ہوا کہ اب اس کی سیل ہو گئی ہر ہفتے میری جو بھی چیز ہم لگاتے ہیں ہر چیز تک ہم بک جاتے ہیں اب اس کا جو مین فائدہ ہوا وہ کیا ہوا کہ مجھے اب ہول سیلرز کے آفر آنا شروع ہو گئی اب وہ لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا ہے کہ اب اگر ہمیں دس پیس دے سکتے ہیں ایسی ریٹ پر کمبائن شپمنٹ دے دیں کتے دن میں ملے گی اچھا اب آ جاتے ہیں کہ اب ہمارے پاس کیا ہوا کہ یہ تو ایک چیز ہو گئی میں دو ایگزیمپلز دوں گا آج تم لوگوں اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا کہ کرنا کیا ہے پھر رمشہ نے مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا آج ہم اس کو ڈسکس کریں گی پھوڑا سا وہ بٹ کوئن کے حوالے سے تھا اچھا اب میں تم کو دو چیزیں دکھا رہا ہوں اور تیسری چیز یہ کہ مجھے کلائنڈ آفر یہاں پہ کانٹیک کیا تھا اور جس میں کانٹیک کیا تھا اس نے کیا بتایا تھا کہ وہ یہ چاہ رہا تھا کہ اس کے باس پڑکٹس رکھیں گے اور وہ لگانا چاہتا تھا پوری پانچ کنٹریز کنے UK USA ہر جگہ لگانا چاہتا تھا اب اس کو یہ تھا خالی ایک اگر وہ مال بھیج دیے تو پیسے کیسے ملیں گے ساری باتیں سیدی سی بات ہیں تو اس کا سمپل طریقہ یہ تھا کہ میں نے اس کو کہا کہ مال دکھاؤ کیا ہے ہم مال دیکھیں گے ہمیں سمجھ میں آئے گا ہم آپ کو آفر دے دیں گے اگر آپ کو آفر ایکسپٹیبل ہے ہم آپ سے بائے کر لیں گے آپ جانے آپ کا کام ہم جانے ہمارا کام جانے سیدی سی بات ہے نا بھی جب ہم نے آپ کو آپ کا مال دیکھ کیوں میں پیسے دے گے لیکن اس میں آپ کو پروفٹ بہت اچھا نہیں ملے گا کیوں اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کوسٹنگ کو ہم سمجھتے ہیں مارکٹ کیا چل رہی ہے ہم آپ کو وہ آفر دیں گے جو پاکستان مارکٹ کی ہے آپ کی چاہے کہ ایک لیدھر جیکٹ بیڑھ سو ڈالر کی بکری ہے یو ایس کے اندر تو وہ آپ مجھے ایک سو تیس ڈالر میں دے دیں اور میں بیس ڈالر کے اوپر رکھ کے اپنا کام کرلوں یا بکول اس کے جی وہ دس پرشنٹ وہ لیتے ہیں تو دس پرشنٹ آپ لے لیں بیس پرشنٹ ہو گیا بلکہ دس پرشنٹ اور میں چھوڑ دیتا ہوں تھرٹی پرشنٹ چھوڑ دیتا ہوں تو ڈیر سو ڈالر کا تھرٹی پرشنٹ تقریباً آپ کے پاس بن جاتا ہے ہندر ڈالر میں آپ مجھ سے لے لیں تو میں نے سمجھ نہیں مجھے ان کو یہ کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں پاکستان میں رہا ہوں بہت عرصے اور ٹھیک ہے اب یہاں رہتا ہوں یا میرے جو لوگ ساتھ ہیں کچھ سیاہ ہوگا رہا ہیں یہ لوگ امریکہ میں رہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو پاکستان کی مارکٹ کا نہیں مطلب کیونکہ ہم یہی سے نا ہاں ہم سے کوئی کہے کہ جی کینیا کی مارکٹ کی بات کرو تو ہو سکتا ہے کینیا کی مارکٹ کا میں نہ پتا ہو کیونکہ ہم وہاں نہیں رہے یا تنزانیا کی مارکٹ کا میں نہ پتا ہو وہ بھی سستنگ مالک ہے مگر یو ایس کی مارکٹ اور یو کے اور پاکستان کی مارکٹ کا میں پتا ہے تو سو ڈالر کے تو آئیٹم ہے نہیں وہ پانچ سے چھ ہزار روپے کی ملتی ہیں پانچ سے چھ ہزار روپے چالیس پچاس ڈالر بنتی ہیں تو اگر پچاس ڈالر کی بلکہ پچاس ڈالر بھی نہیں اس سے کم بنتی ہیں کی آئیٹم ہے تو میں آپ سے کیوں سو ڈالر کا خرید ہوں کہ میں یہاں پہ دس پرشن مجھے کمانے کو مل جائے گا میں لگا بھی پیسے بھی ایڈوانس دے گا تو وہ اس طرح کے بہت سارے لوگ بھی آپ کے پاس آئیں گے یہ بات سمجھ دیجئے گا کیوں وہ آ کے کوشش کریں گے کہ اپنے ہائی پروفر مارجن میں آپ کو چیزیں دے دیں اور وہ انہوں نے تو میں نے ان سے جب میریوں سے باقی میں نے ان کا دیکھیں دو طریقے کام کرنے کی ہمیں کاؤس پرائس کا پتہ ہے ہم اور لوگوں سے بھی ریٹ لیں گے جو بھی ہیں آپ نے کیا کرنے کہ یا تو اس پرائس پر دے دیں ہمیں اور کالٹی ہمارے لوگ چیک کریں گے جیسے میں نے پہلے کہا تھا ہم سیمپل کریں گے اس کے بعد پھر ہم وہ مال مگا لیں دوسرا دریکہ کار کیا رہا ہوں آپ کہتے ہیں نہیں میں اس پرائس پر تو نہیں دے سکتا اس پرائس پر تو ہم بلک میں دیتے ہیں جو بھی ان کے ایشوز ہوں تو میں نے کہا دوسرا دریکہ کار یہ ہے سیمپل سا کہ ہم آپ کی پروڈک کے لسٹ کرتے ہیں آپ گیارٹی کریں کہ وہ چیز سپلائی کریں گے اور ڈیفرینٹلی آپ چاہتے ہیں جیسے آپ کو بھی ٹرس نہیں ہو رہا مال بھیرنے میں کیونکہ ہم سب لوگ جب جائیں گے جب آپ مارکٹ میں جائیں گے تو ہو سکتا آپ پہ ٹرس نہ کرے کوئی جب آپ ٹرس نہیں ہوگا آپ کے اوپر تو وہ آپ کو مال نہیں دے گا اٹھا کر کے تو آپ کو پیسہ دینا پڑے گا تو پھر آپ کی سلچلا بن جائے گا تو وہ کیش مارکٹ آ جاتی ہے تو وہ پھر آپ اس میں چکروں میں نہیں پڑے تو پھر میں نے ان کو دوسرا طریقے کار بتا دیا اب وہ جو دوسرا طریقے کار وہ کیا ہے تو یہ کہ آپ کی جو بھی پرائیس رکھنا چاہتے ہیں ہم ایک ریزینیبیل پرائیس پہ کہ ہمارا ٹائم بھی جائے نہ ہو اگر وہ 150 ڈالر کی اس میں بھک رہی ہو چیز تو آپ 150 ڈالر کی نہ لگائیں اب 140 کی لگا دیں ٹھیک ہے پرائیس کم کرلیں جب پرائیس کم ہو جائے گی تو کیا ہوگا کہ سیلیبیلیٹی بڑھ جائے گی جب سیلیبیلیٹی بڑھے گی تو کیا ہوگا کہ وہ چیز جلدی بھکے گی تو پیسے آپ لیں گا اب آپ نے ہم سے کمیٹ کر لیا جیسے پیس بھکتا ہے آپ ہمیں وہاں سے پاکستان سے ٹھیک ہے آپ کی پیمنٹ جو بھی آئے گی وہ پیپیل میں آئے گی کیونکہ ڈائریکٹ تو آپ کو پاکستان میں پیپیل نہیں پی کرتا نہ وہ پی کرتا ہے تو وہ آپ کو اچھا یہ فارمولا ہم نے ان کو لگ دیا اب یہاں پر مجھے ایک پاس سمجھ میں یہ آئی اور سارے چیزیں ڈسکس کرنے کے بعد کہ بیسیکلی ہم یہ کام کر سکتے ہیں ہم کو ضرورت نہیں ہے کہ اب ہم ڈائریکٹلی اپنے پیسوں کی انویسمنٹ کرتے ہیں ہم نے اگر ڈائریکٹلی پیسوں کی انویسمنٹ کی تو ہم بہت سارا سٹاک لے کے بیٹھ جائیں اور سٹاک لے کے بیٹھنے کے بعد ہمیں نہیں پتا اس میں سے کیا اچھا چل رہا ہے کیا بڑا چل رہا ہے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جو بھی چیز ہمیں لینی ہے نا اس مارکٹ کے ہولسیل ریٹس نکلوانے لیں ہر چیز کے ہولسیل ریٹس الینہ نے کوئی سیونٹی تھاؤزن کہ قریب میمبر سے ایک گروپ کے ان کو اپنے پاس وہ لے کر آ رہی ہیں اور ان لوگوں نے ونبے پہ چیزیں لگانا شروع کرتے ہیں وہ ہولسیلر سے کراچی ہولسیلر سے کراچی اس وقت سب سے زیادہ ٹیکس پی کر رہا ہے سمپل ایک لالو خیت کا جو ٹیکس جمع ہوتا ہے نا وہ تین اراب روپے جمع ہوتا ہے سالہ نا جبکہ لاہور کی جو سب سے بڑی مارکٹ ہے انارکلی وغیرہ وہاں سے سترہ اٹھارہ کروڑ ہوتا ہے یہ بلکل لیٹس بتا رہا ہوں تو انہوں نے جب یہ کر لیا سارا تو ہم یہ کریں گے کہ ہم ہر وہ پروڈک جو ہولسیلر کے ساتھ ہو رہی ہیں وہ ڈیل کر لیں کیونکہ وہ ایک ریگولر پروڈک ہے اور ہولسیل ریٹ پہ آپ کو مل رہی ہیں تو آپ اس پروڈک کو لگا دیں ہم ہر ہفتے دو شپمنٹس نکال لیں گے اور وہ ایک ہفتے میں ہم دلیوری کا جو ٹائم دیں گے وہ ڈیلیوری کا ٹائم ہم دیں گے دو ہفتے بعد ٹھیک ہے اس میں ڈیلیوری لیٹ ہوگی مگر چیز سستی ہوگی اس سے ہمیں صحیح معلوم ہے مارکٹ کا پتہ چلے گا کہ کیا چیز ہمیں چاہیے پھر جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہم ڈیوائٹ کر لیں گے اس کے اوپر کنسنٹریٹ کریں گے وہ چیزیں آپ لوگ بنانا شروع کر دیں گے یا اس کی پروڈکشن لائن کے تیار ہو گیا ہے کہ یہ چیزیں کر سکتے ہیں اب یہ اس کی کچن منی تو ہم نے دینا شروع کر دی اب وہ لگ جائے پروڈک ڈیوائپنٹ ہے پھر ہماری انویسمنٹ کے ساتھ پر ہم وہ لوگ ہم اس چیز کو سستے داموں میں بنا آکے اپنی ساری مارکٹس کے اندر نکال سکتے ہیں اس طرح کیا ہوگا کہ ہم اچھے اس میں آگیں اچھا بہت ساری چیزیں اچھے ہوں گی ہمیں ہول سیل پر اتنی اچھے پرائس میں مل رہی ہوگی کہ ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم اس کے اندر جائیں اس میں ہم اپنی پاور استعمال کریں گے ہماری پاور ہے ڈیجیٹل سیلنگ کی سیلنگ ایک جگہ سے نہیں ہوگی یہ یاد رکھ لینا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جی ای بے تو واقعی بہت بڑی جگہ ہے ہم نے ہر چیز بیچ لی ہر چیز بھی کرے گی اور اب اس میں ہول سیل کی چیزیں اب میں تم لوگ کو آج دو پرادکس ایسی سمجھاؤں گا کہ تم لوگ دیکھو اس کے ایگزامپلز کو سمجھو تاکہ تمہارا برین کھلے اور تمہیں یہ سمجھ میں آئے کہ پرادکس کو ہنٹ کی طرح سے کیا جاتا ہے یعنی پرادکس کو آپ کی ویابیلیٹی کیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ تمہاری عادت پڑھ جائے گی کہ تم ہر چیز کو دیکھو گے سمجھو گے اور کوسٹنگ کی انیلیسیس کرو گے اور پھر اس کے بارے میں سوچنے شروع کرو گے تو ہم نے جو کوئر سے انڈ ہونے والا ہے تو اس کے اندر سب سے پہلی جو چیز تھی وہ یہی تھی کہ لسٹنگ ہوگا رہا دیکھ لیئے یہ سب چیزیں سمجھ لیں اب ہم اگلی چیز کی طرف آ رہے ہیں ہم یہ آ رہے ہیں کہ ہولشل مارکٹ سے ریٹ لے کے آپ میں لگانے ہیں اور لگا کر کے آگے بیشنے ہیں اب میں تم کو یہاں دکھاتا ہوں یہ آ جائیں آپ جو آپ کی لسٹنگ ہوگی تھی اس کے اوپر اب یہ جو ہے بندہ یہ اس کو اب اس طرح سے آپ کے پاس آفر سانے شروع ہوں گی اب یہ سب کی پیمنٹس آ چکی ہیں کچھ کی پیمنٹس باقی رہے ہیں چیزیں بھٹ چکی ہیں اور میسیجز پہ آ جائے ہیں یہاں پہ پہ تم لوگا دوسرا کام شروع ہوگا کہ جو بھی چیزیں ہم بیچ رہے ہیں ان کی بارے میں لوگ پوچھیں گے اب یہ اس بندے نے پوچھا ہے یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے ہائی it is your customer here just to request to package the three lights in one package and combine the postage and if there is any change to the postage price please amend and tomorrow i will make a payment for you یہ جو یہ تین لائٹیں یہ لائٹیں ہیں اب یہ ہولسل کا کام شروع ہو گیا پہلے میں بھیج رہا تھا میں نہیں کر رہا تھا اب یہ ہولسل کا کام شروع ہو گیا اس نے تین مانگی ہیں ایک اور نے مجھے ڈائریکٹ ووٹس اپ نے میسیج کیا کہ جی مجھے سو لائٹیں چاہیئے ہیں کیوں کیونکہ ریٹ بہت کم تھے ریٹ ہمارے دس بارہ پاؤنڈ تھے جبکہ 20-21 پاؤنڈ ہے اس نے کہا اگر مجھے ملتی ہے تو میں خود لگا کر اس کو اٹھارہ پاؤنڈ 20 پاؤنڈ کا بیش لوں گا تو یا میں کسی وجہ کا سپلائی دے رہا ہوں تو میں اس میں کام کر سکتا ہوں تو دیکھو یہ فرق پڑ گیا آپ کو یہ فرق یہ پڑ گیا کہ آپ کی لسٹنگ کی وجہ سے آپ کی پڑک ابھی آپ جو ہم پاکستان سے چیزیں لیں گے ان لوگوں کو ہر ہفتے میں دو شپمنٹس آنا ہے فروری میں فرس وی کا فروری ون بے افیشلی اپریٹیو ہو جائے گی اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ جو بھی چیزیں وہاں لگ رہی ہیں وہ سارے کی ساری چیزیں ہم جو کہ اپنی ای بے اور باقی چیزوں پہ اور یو ایس کے اندر اور باقی سب جگہوں پہ لگانا شروع کر دیں گے جیسے ہی وہ چیزیں وہاں لگنا شروع ہوں گی تو کیا ہوگا فوری طور پہ ہم جس چیز پہ آ جائیں گے ہم سپر آئیں گے کہ جو شپمنٹس آنا شروع ہوں گی وہ پہلے بائی ایر آئیں گے پھر نیکس لیویل کے اوپر کیا ہوگا باقی سان پوش کے تھوڑ بھیجیں گے نیکس لیویل پہ کیا ہوگا کہ ہم اس میں سے پروڈکٹ سیلیکٹ کر لیں گے پھر جو پروڈکٹ زیادہ بھی کریں ہوں گی ان کو ہم منگا لیں گے تو یہ جو ایکسرسائز ہے یہ سب آپ لوگ کے ساتھ مل کرتے ہوں گے یعنی آپ لوگ ہی ہوں گے جو کہ ان سب چیزوں میں بڑھ کے کام کریں گے اور پھر وہی پروڈکٹ سیلیکٹ ہوں گی اور وہ سیلیکٹ ہو کر کے آگے چلی جائیں گے ٹھیک یہ ہوگی تیو سی اب آجائیں کہ یہ لائٹس اس کی اصل کاؤسٹنگ کیا ہے اور اصل کاؤسٹنگ کتنے کی پڑھ رہی ہے یہ سب چیزیں ہمیں سمجھنا ہے ذرا سنہ تاکہ ہمیں یہ لگ جائیں اب جیسے کہ مجھے پتہ ہے یہ لائٹیں تم لوگوں نے لگائیں اور تم لوگوں نے دیکھا ہے ساری لائٹیں بڑھ رہی ہیں کوئی بھی لائٹ نہیں بڑھ رہی ہیں اگر ہم نے دس لائٹیں لگائیں تھی دس کی دس ہفتے میں بڑھ رہی ہیں ہم نے زیادہ لگائیں ہوتی ہیں ہماری پروڈکٹ بڑھ رہی ہے اب یہ اس کے اندر اگر میں اس کی مختلف پکچرز کو دیکھوں اس پہ ایک تو شیشہ لگا ہوا ہے اوپر نیچے ایک LED پینل لگا ہوا ہے اور ایک اس کی کیسنگ بنی لیا ہے اس میں کوئی ڈیفکلٹ الیکٹرونکس نہیں ہے یہ اس وقت یہاں پہ ڈیوزڈ آئیٹم میں دو ہزار کیلئی ہے نئے میں یہ اکیس پاؤنڈ کیا ہے اکیس پاؤنڈ کا اندر چار ساڑھے چار ہزار رپی کیا ہے اب آپ پاکستان مارکٹ کے دیکھیں کیا چلنا ہے سیکنڈ یہ دیکھیں کہ اس کی اصل کسٹ کتنی ہے اگر ہم اصل کسٹ میں جاتے ہیں تو اس میں ایک ایک LED جو لگی گئے وہ دو دو وات کی ہوگی یا تین دین وات کی ہوگی یہ چار یا پانچ رپی کی ایک ملک کی ہے یعنی جو LED اس میں لگی ہیں نا چار سو یعنی اگر بیس لگیں گی اس میں سو اور دیل سو رپی کی LED لگی ہے باقی ساری کیسنگ وغیرہ پیکنگ وغیرہ سب چیزیں تو میں نے جب کسٹنگ کلکولیٹ کی کہ اگر یہ چیز میں پاکستان میں اپنی کمپنی میں پروڈیوز کرواؤں تو یہ مجھے ہارڈی ہارڈلی سات سو رپے کی پڑھ لگی چھے سات سو رپے کی پڑھ لگی چھے ساث سو رپے گی پڑھ کے میرے پاس یہاں پر اگر میں اس کو پانسجر اللہ کو پاندرہ پانڈ کی بھیچ دہوں تو تین ہ congregاع seráدر رپے کی بکتی ہے اور اگر مہینے کی یہ میں پانچ ملک کے اندر باد کر رہا ہوں جنمنی میں प烈 پورے یورپ کور ہو رو ہے 21 ملک ہیں سب میں فری ہے وہاں سے جانا ہم کسی بھی کنٹری میں لگا سکتے ہیں جورپ کی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے ساری شپمنٹ ایک ہی جگہ سے جائے گی اور وہ فوری طور پر دلیل کی ہوتی ہے اور وہ ہمارا اپنا ایکسس ہے جھرمینی میں یوکے لگاتا ہوں اگر ہفتے میں یہ میں 20 پیس 15 پیس بیچ رہا ہوں تو میں مہینے میں 50 پیس تو یہاں بیچا ہوں جو یوکے میں میں گیرنٹی کے ساتھ اسی اس کے اندر اسی چیز کو 200 کے قریب پیس بیچ سکتے میں کینیڈا کے اندر اور یو ایس کے اندر تو 200 پیس تو یہ ہو گیا اسی طرح 100 کے قریب پیس میں یورپ میں بیچ لوں گا باقی اتنی تو 500 پیس اگر میں مہینے کی نکالنا شروع کرتا ہوں اور 500 پیس کو میں صرف 1000 روپے پروفیٹ رکھتا ہوں پانچ لاکھ روپے پروفیٹ آتا ہے یہ صرف ایک پروڈکٹ ہے ایک پروڈکٹ ہے خالی میں بہت زیادہ پروڈکٹ سی بات نہیں کر رہا ہے یہ خالی ایک پروڈکٹ ہے اور اس کی انویسمنٹ بھی بہت بڑی نہیں ہے تو اب یہ چیز جب ہم نے بیشنا شروع کی تب ہمیں سمجھ میں آیا اب ہم نے اس کے پر کام کرانے شروع کر دیئے اس کو اپنے کیسے سے پروڈیس کرانے اور LED لائٹس ہم میں پس کہاں سے ہیں گی اس کی جو باقی منفیکچرنگ ہے وہ سب تو شیشہ کاٹ کے اس پر باؤنڈری کلر کرنی ہے شیشہ کتنی کا ملتا ہے تیس روپے سپائر فوٹ کے ساتھ سے ملتا ہے پہت پہتیس روپے سپائر فوٹ ملتا ہے جا کے دیکھ لو کوئی تین ایم کا شیشہ ہی ہے کوئی ایسا وہ شیشہ کوئی سپیشل گلاس بھی نہیں ہے پیسٹ کرنا ہے خالی اس کو جب کوئی چیز اس تا دیکھو نا تو اس کی طرف کسٹنگ میں چلے جائے کپڑے ہی نہیں یہ خالی بھی اتنے خالے کپڑے ایسنشل ہیں اور اس میں موصل م اللے مہنگا کپڑے دوا ہی ہوتے ہیں کپڑا دو اس میں کیا ہوتا ہے خالد ان کی ایک مارکٹنگ چل دی ہوتی ہے وہ ایک ایڈوٹیزمنٹ کر رہا ہوتا ہے اور لوگوں کے پاس ایک ہیمن سائکولوجی کے ساتھ کھیل رہا ہوتے ہیں اب ان کی ہیمن سائکولوجی کیا چیز ہوتی ہے ان کی ہیمن سائکولوجی ہوتی ہے کہ وہ بیسیکلی یہ سائر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی نے سنا سفیناس کا سوٹ پہناوا ہے تو اس کی ایڈوٹیزمنٹ ہوئی بھی ہے اور وہ موڈل نے پہناوا تھا وہ نظر آئی گی تو جب ہم وہ پہنیں گے تو ہماری بھی چیز نظر آئی گی بھئی ایک پاس سمجھو ایک گاڑی ہے سوزوکی وہ اس کا کام بھی یہی کہ آپ کو گھر سے لے کے جاتی ہے آفیس پہنچاتی ہے واپس لے کر آتی ہے شادی میں لے کے جاتی ہے سب کچھ کرتی ہے اس کی جگہ دوسری گاڑی آ جاتی ہے آپ کے پاس ٹیوٹا اب ٹیوٹا سوزوکی سے بہت زیادہ نہ مہنگی اس کا کام بھی یہی وہ بھی یہ لے کے جاتی ہے اب اس کے بعد آ جاتی ہے مرسڈیز اب وہ مرسڈیز کا بھی کام ہوئی گاڑیاں تین ایک ہی کام کر رہی گا لیکن جب بندہ اترتا ہے مرسڈیز سے تو اس کی مرسڈیز میں ہے ایک ٹوٹا کروڑا ہے ٹوٹا کروڑا ہے ٹوٹا کروڑا ہے ٹوٹا کروڑا ہے ایک ہے سوزوکی اب ہے سوزوکی میں آیا ہے تو وہ دیکھو اسٹیٹس کو جج کیا جا رہا ہے آپ کی یوزیج کی چیزوں سے اچھا یہ ہیومن سائکولوجی ہے اس کے اندر اس میں میں اچھی کوئی بری بات نہیں ہے کوئی کہے کہ اس میں کوئی بری بات ہے کوئی کہ اچھی بات ہے جیس طرح نہیں دیکھنا چاہی اس نے وہ سب کو چھوڑا پین جگہا لیکن یہ ایک آدمی بات کرے بہت اونچی مگر وہ آئے بس سے اترتا پسیلیں آپ اس کی کنڈیشن دیکھیں اس کی بات کو اور اس کی کنڈیشن کو میچ کریں گے تو کہیں گے کہ نہیں کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ ہے ٹھیک ہے یعنی اگر آدمی کے پاس ہے تو آپ کو اگر آپ نے اچھے پیسے کمائے ہیں تو خوشحالی آپ کے چہرے سے نظر آتی ہے غریب آدمی پریشان حال آدمی کے چہرے سے پریشانی نظر آ رہی ہے ایک کھائے پیئے آدمی اور اچھے کھاتے بھی جائے آدمی کے انداز سے اس سے اس کا پتہ کر جاتا ہے کہ یہ شخص کامیاب انسان ہے اسی طرح سے برینڈ جو پیسے کماتے ہیں وہ اپنی ایمیج بلڈ اپ سے کماتے ہیں ان کا جو پیسہ لگ رہا ہوتا ہے ایمیج بلڈ اپ سے کماتے ہیں یہ تو ہے کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں لیکن میں نے یہ سوچ کی کیا کہ میں فیس بک کو پیسے دیتا ہوں آج کہ یہ لو بھائی ایک لاکھ روپہ مہینہ لے لو ٹھیک ہے اب اس ایک لاکھ روپہ مہینے سے تمہارا کام یہ ہے اب آپ سمجھئے گا اس چیز کو تمہارا کام یہ ہے کہ میرے کتنے ہزار لوگوں تک میرا میسیج پہنچ جائے ٹھیک فیس بک کام کر دے گا میرا مسئلہ حال ہو گیا مگر میں نے ایسا نہیں کیا میں نے کہا نہیں تم یہ دس آدمی رکھ لو ان کو کچن منی دے دوں ان سے کہو کہ اپنی فیس بک کے اوپر فرنڈز بنائیں اور اپنے فرنڈز سرکل کے اندر اس چیز کو پبلش کرتے چلیں اوپر بھی جانتا ہے سیلسavia ہمیں Biden japs been paid gün så پھر کیا ہوگا جو وہ جو پیسہ میں نے فیس بک کو مارکٹنگ کا پے کرنا تھا وہاں میں نے تم لوگوں کا پے کرنا شروع کر دی ہے تو یہ میں اپنی کمیونیٹی سپورٹ شروع کر دی ہے اسے پر اپنے پاکستان میروں کے ساں سپورٹ میں بی اندرoster زیار میں تمہارا ہے جسarma کرنے کا طریقہ ہے پیسوں کو استعمال کرنے تھا پیسہ میں فیس بک کو دے کے ڈیریک مارکٹنگ کر سکتا تھا میں نے نہیں کیا وہی پیسہ میں نے اٹھا کر کے تم لوگوں میں بات دیا اور اب تم لوگ وہی کام جو فیس بک میرے لیے کرتا مختلف جگہوں پہ آہ لوگوں کے سامنے اس کو لے کر کے آتا ڈیٹا کو وہی اب تم لوگ کرنا شروع کر دوں گا اب یہاں پہ میں تم لوگوں کو بہت ساری باتیں بتاؤں گا ایک بات جو کہ اچھی بھی نہیں لیکن بتانے ہم نے ایک پیسٹ مارکٹنگ کی تھی ایک دفعہ کہ کیسے کرتے ہیں دبائی کے نمبر سے ایک اکاؤنٹ بنایا اس میں ایک بہت اچھی سی لڑکی کی تصویر رکھی اور اس کے بعد ہم نے جو ہے پانچ سو کی قریب لوگوں کو فرنڈ ڈیٹ پیس بھیجی دی دوسرے دن صبح کوئی دو سو کے قریب لوگوں کے میسیجز آئے باتا ہے اس آئی ڈی پہ ٹھیک اس کے برقس ایک اور بنائی اس میں نورمل ایک آدمی کی تصویر رکھی اور اس میں ایک ہزار میسیجز بھیجی دو میسیجز آئے تو لوگوں کے انٹریسٹ اسی طرف سے ڈیٹرمنٹ ہو جاتی ہیں چیزیں پتہ سے لکھتے لے جاتی ہیں تو آپ نے پاور تو سمجھ لی ریجنل میڈیا کے اب اس کو اپنے ساتھ استعمال کے اس طرح سے کریں آپ اچھی پوسٹیں لگائیں جس میں لوگوں کو انٹریسٹ کو ساتھ ساتھ آپ یہ چیزیں بھی لیں اگر کسی کے بعد جا کے نا تم سیدھے کھڑے ہو جاؤ گے کہا کہ جی آپ مجھے اس سے یہ خرید لیں وہ آپ کو دیکھے گا بھی نہیں اس کی ضرورت بھی ہوگی نہیں لے گا کیونکہ وہ کہے گا یہ ضرورت میں بیشنی نہیں یہ آرٹ ہے نا وہ الگ ہے آپ اس کی چیز کو اس کو سمجھیں اس کو دیکھیں اور اس کے بعد اگر اس کی ضرورت ہے تو اس چیز کو ڈسکس کریں فالتوں میں اپنی بات کو ضائع نہ کریے گا کیونکہ پھر آپ کو ریزرٹ نہیں لیکن آپ نے اپنے ورچول ایسٹس بنایاں پھر ورچول ایسٹس بنا کے کے پروڈک کو لکھے جائیں تو یہ جو طریقے کارا بھی ہم نے اس کو ڈیزائن کیا ہوئی کیا کہ جیسے یہ ہے لائٹ اب یہ لائٹ میں نے باکستان نے بول دیا ان کو بنانے تین چیزیں آ رہی ہیں یہ بھی مارکٹ کے اندر ہماری اپنی وہ میں تم لوگ یہ تھوڑ بیچوں گا اور تم سب لوگ اس میں پیسے کماؤ گے بہت کماؤ گے میں تم لوگ ابھی بتا دیتا ہوں تم لوگ پتے ہیں میں سائنسٹ ہوں میرے پاس میری اپنے فیس بک پیج پہ میری اپنی یوٹیوب چینل پہ جاؤ گے تو تمہیں بہت سائی چیزیں مل جائیں گے یہ تو ابھی یونیورسٹی میں ہم نے امرجنگ سائنسز کا ابھی شروع کیا ہے نا اپنا کہ ہم یہاں پہ کر رہے ہیں تو بیسیکلی ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے ایک ای فین بنایا تو دوہزار دس میں اب ہم اس کو لانچ کرنے جائے ای فین کیا چیز ہے یہ ہے ایلیکٹرک سیونگ فین یہ ای فین ہے انرڈی سیونگ فین ہے انرڈی سیونگ فین کا کام یہ ہے کہ یہ دس وات سے بارہ وات میں چلے گا اس کی ویڈیو پڑھی ہوئی ہے میں ابھی تم لوگوں سب کو لنک شیئر کر دوں گا میں نے دوہزار دس میں ایک اگزیبیشن میں لگائی تھی مگر کیونکہ میں یوکے آ چکا تھا یوکے میں پنکھے کی ضرورت نہیں تھی تو ہم نے نہیں کیا تھا اب ہم آ رہے ہیں اس چیز کی طرف کیونکہ اب ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا پھر یہ یو ایس میں بھی کہے گی کیونکہ یو ایس کے اندر بہت سارے علاقے سے ہیں جہاں گرمی پڑھتی ہے اور شدید گرمی پڑھتی ہے کالیفورنیا کا ویڈر بہت گرم ہے اور جتنی بھی نیچے کی پڑھتی ہے ہیوستن وغیرہ ہو گیا ٹیکسس ہو گیا ڈیلیس ہو گیا جہاں گرمی سردی دونوں پڑھتی ہے لیکن گرمی اچھے خاصی پڑھتی ہے یہ لوگ ایسی اور پنکھے لگاتی ہیں یہاں ہوتے ہیں پنکھے لوگوں میں گروں میں اچھا اب آپ آ جائیں اس کا کیا کام ہے ہم نے ایک ریسرچ کنڈک کروائی تھی اس ریسرچ کے اندر یہ تھا کہ جو آم الیکٹرک سٹی کا جو بل آتا ہے کسی بھی گھر کا اس کا سب سے بڑا کنٹیبیوٹر پنکھا ہے دیکھو آج کل سردی ہے نا تم لوگوں کے بڑھلی کے بیل آگے رہ گئے کیوں؟ اس لیے کہ جب سردی پڑھتی ہے تو آپ پنکھا نہیں چلا صرف ایک پنکھا نہ چلا باقی سب چیزیں ویسی چل رہے ہوتے ہیں فریج آپ سردیوں میں بند نہیں کرتے کیونکہ فریج ایک الگ چیز ہے آپ باقی چیزیں کچھ نہیں کم کر رہے ہوتے اے سی تو ویسی نہیں چل رہے ہوتے اور پنکھا بھی نہیں چلتا ہمیں اے سی والے گھروں کی بات نہیں کر رہا ہے جو اے سی جن گھروں میں ہیں وہ تو کرتے ہوں گے جو ان کی کوسٹ آتی ہوگی وہ آتی ہوگی بیس پچیززار روائے کئی لیکن جو عام آدمی ہے نا اس کے گھر کے اندر پنکھا چلتے ہیں پنکھا اس نے بند کیا اس کا بجلی کا بیل آدھا رہ گیا جب بجلی کا بیل آدھا رہ گیا تو اس کا مطبع ہو تو جب ہم نے ریسرچ کنڈک کر آئی تو ہم نے اس وقت الیکٹرک فین بنایا اب اس الیکٹرک فین کو ہم نے موڈیفائی کر کے اس میں لائٹ لگا دی اور بجلی ہے اور یہ پانچ گھنٹے بغیر بجلی کے چل سکے گا یعنی اگر لائٹ جاتی ہے تو آپ کو UPS کی ضرورت نہیں پڑے گی بیٹری کی ضرورت نہیں پڑے گی جنریٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ ایک عام گھر کے لیے اور بجلی کا بیل آدھا رہ جائے گا تو یہ چیز جو ہے یہ ہماری اپنی انوینشن تھی ہم نے اس کو پیٹنٹ کرا کے اس کو لے کے جا رہے ہیں مارچ میں ہم اس کو اوپن کر رہے ہیں اور یہ سب سے موجود ہے اب اس کی پوری کی پوری مارکٹنگ جیمپنگ تم لوگ راند کرو گی جو تم لوگوں کے جس میں میرے ساتھ کام کیا ہے جو آخر تک ٹھہر رہا ہے وہ رہے گا وہ کرے گا اچھا دوسری چیز ہے کہ تم لوگ اپنی ساری ڈیٹیلز بھیجیں تاکہ تم لوگوں کے کارڈ بن کے آ جائیں اور سارٹیفیکٹ وغیرہ پرنٹ ہو تو تم لوگ کو بھیج دیے جائیں وہ پورا ایک پروسس ہے وہ علینا تم کو سمجھا دے گی قصص سے اچھا دوسری جو پروڈکٹ ہم دینے جا رہے ہیں وہ بہت ہی یونیک ہے بہت ہی عجیب ہے اور وہ پوری دنیا میں جانے جا رہی ہے وہ بھی ہماری اپنی ہم نے سولر سیلز جو لگتے ہیں دھر کی چھتیوں پر اس کی ایک نئی قسم لے کر کیا رہے ہیں اس کی اندر کیا ہے کہ نارملی سولر سیلز کو لگانے کے دو طریقے ہیں یا تو سولر سیل لگے گا اس کے ساتھ بیٹری بینک لگے گا اگر بیٹری بینک نہیں لگائیں گے تو آپ کو گریٹ ٹائی کرنا پڑے گا یا تو گریٹ سیل لگتے چلائیں گے وہ سولر سیل خالی نہیں چل سکتے تو یہ ایک بہت بڑا ایشو تھا اچھا دوسری بات یہ کہ اگر دن کی روشنی کے سولر سیل چلنا ہے تو رات کو تو نہیں چلتی تو رات کو تو آرپورٹ نہیں دیں گے ہم نے ایک اچھی ہے کہ ہم نے ایک ایسی ڈیوائیس بنا دی ہے جس میں بیٹری کی ضرورت نہیں پڑے مگر رات کو بھی سولر سیل سے آپ کو پاور ملتی رہی اور یہ جو دوسری پرڈکٹ ہے اس کے اندر سب سے بڑا فائدہ یہ کہ جو اصل ہرڈل تھی یہ سب چیز تم لوگ اس پر سمجھا رہو گے یہ سب تمہیں پاس آنے والی ہیں جو اصل ہرڈل تھی سولر سیلز کی تیکنولوجی کے اندر وہ یہ تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساروں نے لوگوں نے لگایا بہت ساری جبوں میں لگایا گیا روڈز کے اوپر سولر لائٹس لگا دی گئی کڑوڑوں روپے کی اور لوگوں نے اب وہ سب سر نہیں اب نظر آتے دیکھتا ہے وہ سولر سیل گرا ہوا ٹوٹا پڑا ہوا ہے کہیں بھی کچھ ہے وہ چل نہیں ہے نہیں چل نہیں وہ سب ختم ہو گیا وہ ہوا یہ کہ بیٹری ختم ہوئی تو اب جب آپ ایک سولر سیل لگاتے ہیں اسے سارے دو لاکھ روپے کی بیٹرییاں رکھتے ہیں اور دو سال کے ایک سال کے بعد وہ بیٹری ختم ہوتی ہے اور آپ کو بیٹری چینج کرنے پڑتے ہیں تو پھر آپ کو دو لاکھ روپے انجیک کرنے پڑتے ہیں اب جیسے دو لاکھ روپے انجیک کرتے ہیں آپ کہتے ہیں یار ابھی کروں نہیں کروں شروع شروع میں تو جوش ہوتا ہے آپ کو کہ جی فری پڑے گی اور لگا دے دیں لیکن جب بعد میں آپ کو پاس وقت آتا ہے تو پتہ چڑھتا ہے کہ یہ تو اتنی مہنگی پڑھ رہی وہاں پر یہ ہرڈل ختم کرتے گی ونسن نے یہ میری اپنی انوینشن ہے اس کے بھی ہم پیٹن ڈاکومنٹ فائل کریں اس کے اندر کیا کر رہی ہے کہ اب بیٹری نہیں ہے اب بیٹری کی ضرورت نہیں ہے مگر یہ آپ کو رات کو پوری رات آپ کو چلا کے دے گی اور سولر سیلز کو انرجی کو سٹور کرے گی مگر یہ بیٹری نہیں ہے بغیر بیٹری کے انرجی سٹور کرے گی یہ دوسری پڑک ہے اس طرح مہنگی بیجلی کو سستہ کرنے کے طریقے جو لے کر آ رہے ہیں ایک بات تم لوگوں کو اور بتا دوں الیکٹرک گاڑیوں میں انویسمنٹ مد کرنا ہم نے ای بائک بنائی ہے مگر ہماری ای بائک علاگ ہے کیوں اس لیے کہ یہ ایک فیلیر میں جانے والا ہے یہ بھی ایک بہت بڑے فیلیر میں چیز جانے والا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ پیسلا گاڑی کی جو بیٹری ہے اس بیٹری کی قیمت جو گاڑی میں پورے نیچے بیٹری لگی ہے وہ تقریباً تی سہار ڈالر ہے ٹھیک اور وہ ایک لاکھ ڈالر کی گاڑی ہے ایک لاکھ ڈالر کوئی ایسا ہو نہیں لیکن سبسیڈائز کر کے وہ پوری دنیا میں بیچے اور انہوں نے جو پیسے کمائے ہیں وہ اپنے شیئر مارکٹ سے کمائے ہیں پیسلا گاڑی نے ابھی تک کی یادت لے پیسلا گاڑی نے ابھی تک اپنا پیسہ گاڑی بیچے نہیں کمائے شیئر بیچے کمائے اس کی میں ڈیٹیل ابھی ریمشاہ والے سوال کے ساتھ ریٹیش کر کے تمہیں دوبارہ بتاؤں گا کیونکہ جس طرح ان کی بیٹرییاں ختم ہوں گی بیکار لیں ہاں پریس جو تھی تیوٹا کی اس کے ساتھ کیا ہے اس کی وہ ہائیبریڈ ہے ہائیبریڈ میں اگر گاڑی کی بیٹری ختم ہو گئی تب بھی گاڑی تو چل رہی ہے نا آپ کے کام میں پاکستان تو ایک بہت ہی ایسی مارکٹ ہے جہاں پہ آج تک چوہتر کی کرولا چلتی ہے یعنی سیونٹی فور کی کرولا آج تک چل رہی ہے جس کی پچاس سال اومر ہو چکی ہے جس گاڑی کی وہ چل رہی ہے اور ابھی بھی سوزوکی کا جو پہلا ایف ایکس موڈل تھا وہ سالہ ایک لاکھ روپے کا بکت ہے یعنی وہ اس کی تک کی جس جو پچاس ہزار روپے کی جب پہلی دفعہ مارکٹ میں آئی تھی پچاس ہزار روپے کی تھی آج وہ ایٹی ٹو کا موڈل ایک لاکھ روپے کا ہے اب آپ سوچیں تو پاکستان کی مارکٹ ڈینمیٹس الگ ہیں تو یہاں کو سمجھنا پڑتا ہے تو وہ بہت سائی چیزیں ہمیں دیکھنی پڑتے ہیں تو تیسری جو پروڈکٹ ہے نا اب تو ہم نے بیٹری والے چکر ختم کر کے سولر سیلس کو ایک نئے چیز ملے کر آگئے یہ بھی آپ لوگ مارکٹنگ کریں گے یہ آپ لوگ سل کریں گے اس کے بعد آجائیں چوتھی چیز کی طرح جو ہماری تیسری چیز آ رہی ہے بہت سارے ہائی رائز بلڈنگز ہیں کراچی کے اندر جہاں پہ گیس نہیں ہیں اور ان کو سلنڈر رکھنے پڑتے ہیں اور پھر گیس کی شورٹیج بھی ہوتی ہے ہم نے ایک ایسی پڑک بنا دی ہے کہ اس کو آپ کنیک کریں اپنے گھر میں رکھیں اور اس کے اندر ہم آپ کو ایک کارٹریج دیں گی چھوٹی سی وہ آپ لگائیں گے بس آپ اس کو آن کریں اور چولے پر کھانا بکانا شروع کر دیں وہ آپ کو گیس دے گی جو کہ آپ کو کنٹینیو سے چڑتی لے گی آپ کو کچھ باہر سے خرید کر لے کے نہیں آنا پڑی وہ جو کارٹریج ہے وہ ایک کارٹریج کن چار سو رو پیٹ ہی ہوگی تو وہ دو مہینے چلے گی آپ نے بس لگانا ہے پلگ کیا آن کیا اور جیسے آپ اس کو آن کریں گے گیس آنا چھوٹی بند کریں گے گیس آنا بند کریں گے یہ ایک اور پرڈکٹ ہے جو کہ آ رہی اور یہ بہت بلکل گیم چینجرز ہیں اور اس کے بعد پھر اچھا یہ ہماری اپنی انویشنز ہیں انویشنز ہیں جس کو ہم لے کر کیا رہے ہیں ونبے اپنی جگہ چھوٹی کمپنیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے آ رہی ہے جس کی پرڈکٹ دنیا بھر میں جا رہی ہے ہم نے اپنا مارکٹنگ پلیٹ فارم تیار کی ہے ہم یہ پرڈکٹس صرف اور صرف ونبے سے سیل کریں گے پاکستان میں یہی سارے پرڈکٹس افریقہ اور آرہ بھی جائیں گی اپنے سے جو تم میں سے ہماری ساتھ کام کر رہے وہ جب آ جائے گا اور اس کی کچن بنی چل رہی ہوگی تو وہ پھر اچھا سٹر کر کے پھر ہنڈیڈ پرشنٹ اپنی پرڈکٹس اپنی پرڈکٹس جو بنا کر کے ابھی آپ نے اگلا کام کیا کرنا ہے ابھی آپ نے اگلا کام یہ کرنا ہے کہ مارکٹ کے ہولسل ریٹ کے اوپر جو جوی چیز ملتی ہے اس کو آپ گسکس کر کے لگا دیں پہلے ونبے پر لگا دیں اس کے بعد وہی چیز آپ یوکی مارکٹ میں لگا دیں اور وہ یوکی مارکٹ کے اندر جیسے ہی بکھے گی اس کے بعد آپ خرید کر کے یہاں بھیجیں گے پیسے ہم دیں گے ٹھیک ہے تو یہ اب آپ کا اگلا جو نرح تارگٹ یہ تاکہ آپ سب لوگوں کا کام شروع ہو جائے ٹھیک ہی ہوگا اچھا یہ لائٹ کا میں نے بتا دیا یہ میں نے دے دیا ہے کیونکہ یہ مجھے پانچ چھ سو روپے کی اگر پڑھ رہی ہے پچاس وارٹ والی اور سو وارٹ والی ہم نے اپنی یونیورسٹریوں بھی لے کے لگائیں گی ہمارے پاس گہ سی لوگ ہم نے بہت سری چیزیں تجرباتی طور پر کروائیں تو ہم ان کو ریپیٹ کریں گی بتائیں گی ساہ جو اس کو وارٹ پروف سیلنگ کا وہ کر دیتا ہے کہ یہ وارٹ پروف ہے بس اس کے بعد آپ کا کام ختم ہے ہمارا کام ختم ہے پھر یہ ہو گیا پورا پکہ اب یہ چیز یہاں بھٹنا شروع جائے گی ٹھیک ہے اس کے اور کوئی رولز اور رگولیشنز نہیں ہیں تو بہت سیمپل سی چیز ہے تو یہ ہمیں 200-300% مارجن میں آجاتی ہے اس طرح کی اگر ایک پرودکٹ آپ کو پوری دنیا جہاں جہاں سیل کر رہے ہیں چار پہنچ سو پیس بنا رہے ہیں لیمیٹڈ کونٹوٹی بنا رہے ہیں بہت بڑی بہت بڑی کونٹوٹی بینی بنا رہے ہیں اور پانچ ڈاک رو پہ دے رہی ہیں سو پروڈکٹس ہوں تو پانچ کروڑ رو پہ تو مہینہ آپ بیسی ہی کمارے ہیں اگر آپ کی سو پروڈکٹس طرح کی ہیں تو بیسی ہی کمارے ہیں ابھی مجھے اللینہ نے بتایا تھا یہ چیز کی ڈیمانڈ آئیے ان کے پاس وہ جو پانی پاکستان میں جو پانی کی جو بوٹلز ہوتی ہیں اس سے پانی نکالنے کا ایک الیکٹرونک پمپ ہے وہ بہت سیمپل سی چیز ہے تو اس قسم کی جتنی بھی چیزیں آئیں گی ہم ان کو دیکھیں گے اور وہ پھر ہم اپنے پاس پروڈیوز کروائیں گے تاکہ ہم انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر ان کو لے کر جا سکے اب میں تم لوگوں کو ایک اور پروڈک بتا رہا ہوں اب وہ پروڈک بھی دیکھ لو یہ پیسے کمانے کے ذریعے ہیں جو تم لوگوں کو اس پورے اس میں پتا چل رہے ہیں جو فیل بھی پکڑ لوگے نا لاب دو لگ رو پہ تو تم لوگ کے لیے اُلٹے ہاتھ کا کھل ہوگا بلکل ایسے کہو گے یہ تو ہمیں سر نے پتہ نہیں کونسی وہ بتا دی یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا بس اب تمہیں ایک چیز اور دکھاتا انجٹ پرنٹر پرنٹر جان ہے پورے کام کی آپ کی اس لیپٹاپ کو کمپیٹر کو کوئی کام کرنا ہے کچھ بھی کرنا ہے پرنٹر کی ضرورت تو پڑتی ہے ہمیشہ تو انک چیٹ پرنٹر ریفل انک اچھا جی یہ میں نے دیکھا انک چیٹ پرنٹر ریفل انک کا جو ایک پورا وہ ہے نا کٹ یہ تو انک پڑھی ہے نا ساری میں کٹ نکال لیتا ہوں کوئی اب یہ کٹ ہے یہ بائی سپاونٹ کی ہے ادھر آجو پہلے اپسن اپسن کی سب سے زیادہ بکتی ہیں جیسے سب کی بکتی ہیں اچھا یہ یہ لیجے اب یہ سترہ پاؤنٹ کی کٹ ہے یہ بس یعنی ایسی دکھانے کے لیے بتا رہا ہوں اب اس کٹ کے اندر ہے کیا چیز اس کٹ کے اندر یہ پانچ یا چھے کلرز کی باٹل ہے اس میں دو اس نے بلیک دی دیں اور باقی دو یہ تین اس نے بلیک رکھ دیں اور یہ رکھ دیں اور یہ آپ کے پاس اس نے چار ادت سرنجے رکھ دیں اب تم لوگ پتہ ہے پاکستان میں یہ تین ایمل کی سرنجھ کتنی کی پچیس روپے کی ملتی ہے نیڈل بھی ہوتی ہے سارا کچھ ہوتا اس کے اندر چیک تو پچیس روپے کی ملتی ہے تو سو روپے کی تو اس نے نیڈل بھی باقی یہ جو ایک خالی بوٹل ہے اس طرح کی تو دس دس روپے کی ملتی ہے جس میں یہ جو بوٹل ہیں یہ ہندون، اینڈل بھنے ہی میل کی بوٹل ہیں ٹھیک یہ آگیا اس کے اندر یہ آپ کے پاس دو سو روپے کی یعنی چھے بوٹل ہیں نا تو دھائی سو روپے کا یہ م马ٹیئرل ہے فیزیکل اس کے بعد ہے اس میں اینک اور یہ کیتنے بہت چکی ہیں یہ بہت چکی ہیں اٹی نائن پیسے ٹھیک 24 تاریک کو 17 تاریک کو جات تاریک کو 8 تاریک کو یعنی یہ chase بکنی ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز بکنی رہی ہے کنٹینیوزلی بک رہی ہے یہ کٹ جو ہے اس کی قیمت ساترہ ساترہ پاؤنگ ہے یہ میں نے ایک لیا ہے یہ کٹ کا مطلب ہے کہ اس میں سرینج وغیرہ سب کچھ آگئی ہے اب اس کے بارکس اس سے پیچھے آ جائے ہیں اب سمجھنا اس چیز کو دے رہا ہے وہ کتنے کی ساترہ پاؤنگ کی ہے یہ وہی چیز ہے ہنڈر ایمل کی چار وہ دے رہا ہے اور یہ ایٹ پوائنٹ نائن نائن پاؤنگ کے دے رہا ہے یہ ساڑھے آٹھ پاؤنگ کے دے رہا ہے یہی چیز ہے یہ انیس پاؤنگ کی دے رہا ہے لیکن یہ انیس پاؤنگ کے لئے تو کسی بھی جگہ میں جا رہا ہوں اور یہ سولہ پاؤنگ کی بیش رہا ہے اچھا دی اب کچھ بھی نہیں کریں آپ جو سمپل سا طریق ہے نا وہ اور یہ 3.99 پاؤنگ کی بلیک کلر کی انگ بھیج رہا ہے 60 ایمل کے جو اس کے وہ ہیں اچھا جیسے یہ کمپنی ہے یہ 8.99 پاؤنگ کی بیش رہی ہے نا چار کلر بیش رہی ہے اور یہ سترہ پاؤنگ کے بھیج سے چھے کلر ہیں دو کلر سے اور صرف ایچیز ایڈ ہوئی ہے میں اس سے کلر مانگا ہوں اور پاکستان سے یہ سریمیر ایڈ کروں تو میں سترہ پاؤنگ سے پہنچ گیا پہنچ گیا نا بغیر کچھ کی ہے لیکن یہ کلر ہم بنا سکتے ہیں بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں اور تم لوگوں کو میں حیران کن بات بتاؤں گا تم سن کر کے حیران نہ جاؤ گے یہ کلر سنتیٹک بھی ہوتے ہیں اور آرگینک بھی ہوتے ہیں سنتیٹک کیسے طرح سے ہوتے ہیں آرگینک سنتیٹک تو یہ ہوتے ہیں جو آپ لیٹس انگ ٹیکنالوجی دیولپ ہو چکی ہے جس میں مختلف کلر کے مختلف مٹیریلز ہوتے ہیں ان سے بنتے ہیں لیکن بلیک کلر جو بلیک بری سے بنتے ہیں ٹھیک یہ جو ریٹ کلر ہے یہ انار کا جوس سے بنتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے بہت سارے اس قسم کی چیزیں ہیں جو آپ کے پتوں سے نکلتی ہیں پر یہ ڈائیز کا ہزاروں سال پرانا ہوا ہے جس زمانے میں مونجوں داڑوں سے وہ چیزیں نکلی ہیں تو اس کے پر ڈائیز استعمال ہوئی تھی اور وہ کلر آج تک باپی تھے وہ کلر کون سے تھے وہ سارے کے سارے آرگینک کلرز تھے تو میں نے اس کے پر اچھا خاصا کام کروایا تھا اور ہم نے یہ حساب لگایا کہ اگر یہی چیز جو سترہ پاؤنٹ کی ہے اس میں آپ کے پاس میٹیرل کوس تو صرف اور صرف آپ نے کیا کرنا ہے یہ چار چھے بوتلیں خرید نہیں ہیں بیس بیس درزلس روپے کی بوتلیں ملتی ہیں پاکستان کے اندر اور یہ چھے بوتلیں ہیں اور یہ چار یہ ملا کے دو سو روپے کی آئیں گے اور اس کے ساتھ جو کلر ہے اس میں وہ بھی آپ کو سو سو روپے کی سے زیادہ کا نہیں پڑے گا کچھ بھی نہیں ہے نا میں تم کو کوئی ایسا طریقے کا بتا سکتا ہوں کہ یہ کلر آپ کو یہ وارٹر سالیبل ہوتے ہیں یہ جو آپ کے پاس وارٹر کلر آتے ہیں نا مجھ سے آپ پینٹ کرتے ہیں برش وہ لیتے ہیں نا اس سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس کے اندر کچھ انگریڈینٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس کو ڈرائی ہونے سے بچاتے ہیں اور وہ اس کے لئے ایر سیلنگ ہے تو اگر ہم کچھ بھی نہیں کرو کچھ بھی نہیں کرو اس قسم کی چیزوں پر بھی آ جاتے ہو نا تو اگر آپ کے پاس یہ بکرنگ ہے سترہ پاؤنڈ سے لگی یہ ایٹی نائن پی سوڑ ہو چکے ہیں سترہ پاؤنڈ میں آپ سب کچھ خرچے ہو چاہے نکال کر کے پچیس پرشنڈ خرچہ نہ رہا ہے سترہ پاؤنڈ کا مطلب ہی چارہ ہزار روپے ہو گئے چھارہ تین چارہ ہزار روپے ہو گئے پانچ سو روپے کا ایٹیم چارہ ہزار روپے کا بک روپ پروفٹ مارجن کتنا بڑا ہے سوچو جارہ کتنا بڑا پروفٹ مارجن ہے دو ہزار روپے تین ہزار روپے بچ رہے ہیں جتنا مجھے لائٹ پہ بچ رہا اتنا تو مجھے اس پہ ہی بچ رہے ہیں اس پہ کیا انویسمنٹ ہے اس پہ دائی سو روپے انویسمنٹ ہے پھر بھی میرے پانچ سو روپے انویسمنٹ ہے اس میں دائی سو روپے کی انویسمنٹ ہے چار جو اے بہت نے خرید نہیں ہے چھے اور چار سرنجیں لے نہیں تو دیکھو اب اپنا دماغ چلانے شروع کر دو کاروباری بن جاؤ یہ سوچو کہ کوئی بھی چیز ہے اس کی کسٹ کتنی آ رہی ہے پہلے اس کو لگا کے بیچنے کی کوشش کریں اور جب وہ بچنے شروع ہو جائے تو پھر آپ اس کو کنبٹ کریں تو